ورے صغیر کے عدوی افق کے تابندہ ستارے امرتہ پریتم اور ساہر لدھیانوی اگرچہ خواہش کے باوجود ایک نہ ہو پائے لیکن دہائیاں گزر جانے کے بعد بھی ان کی محبت کی کہانی زندہ ہے کہا جاتا ہے کہ جو محبت اور احترام ساہر اپنی ماں سفتر بیگم کے لیے رکھتا تھا اس کے باعث پر کسی دوسری عورت کو توجہ دینے میں ناقام ہو جاتا تھا امرتہ پریتم وہ واحد عورتی جسے ساہر نے اپنی ماں کے بعد سب سے زیادہ توجہ اور چاہت دی مگر پھر بھی نہ جانے کیوں دونوں شادی کے بندن میں نہ بن سکے امرتہ پریتم معروف بھارتی شائرہ اور ناول لگاردی وہ گجرہ والا میں پیدا ہوئی ان کی سوہ سے زیادہ کتابیں شائر ہوں جن میں شائری کے علاوہ کہانیوں کے مجموعے ناول اور تنقیدی مضامین کے انتخابات بھی شامل ہیں اس کے علاوہ ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم بارے ان کے ایک ناول پنجر پر فلم بھی بن چکی ہے وہ بھارتی اوانے والا کی رکن بھی رہی اور انہیں پدمشری کا آلہ ترین بھارتی عزاز بھی حاصل ہوا اس کے علاوہ انہیں ساہتی اکیڈمی اوارڈ اور دیگر عزازات بھی ملے جن میں پنجابی عدب کے لیے گیان پیچھ اوارڈ بھی شامل ہیں ساہر لدھیانوی کے ساتھ امرتہ پریتم کا معاشقہ عدبی دنیا کے مشہور معاشقوں میں شمارک ہوتا ہے جس کی تفصیل ان کی کتاب بانوان رسیدی ٹکٹ میں موجود ہے سن 1944 میں مشہور شائر اور فلمی کی حصات ساہر لدھیانوی اور امرتہ پریتم لاہور اور دہلی کے بیچ واقعے گاؤں پریت نگر میں ایک مشاعر اکدارہ نے ایک دوسرے سے ملے ساہر مشہور اور وجیح تھا امرتہ بھی اپنی خوبصورتی کے باعث پرکشش تھی یہ قصہ بھی مشہور محبت کی داستانوں کی باعث شروع ہوا ان کی آنکھیں ایک دوسرے سے مدھم روشنی والے کمرے میں ملے لیکن اس کے بعد ان دونوں کی محبت کی کہانی میں سب کچھ تھا لیکن روایتی پن نہیں تھا امرتہ پریتم جب ساہر سے ملی تو اس وقت وہ پریتم سنگھ کے ساتھ رشتہ ازدواج میں بند چکی تھی امرتہ کے شادی بچپر میں ہی پریتم سنگھ سے تائے ہو گئی تھی اور یہ بندھن کوئی خوشگوار نہیں تھا امرتہ کا ساہر سے رشتہ ان خدوص سے واضح ہوتا ہے جو انہوں نے ایک دوسرے کو لکھے ساہر لاہور میں اور امرتہ دہلی میں رہتی تھی اپنے درمیان فاصلے کے خلیج کو دونوں نے الفاظ کے پل سے پاتا ان کے لکھے کا ایک خدوص سے واضح ہوتا ہے کہ امرتہ ساہر کی محبت میں گرفتہ آتی وہ ساہر کو میرا شاعر میرا محبوب میرا خدا اور میرا دیوتا کہہ کر مخاطب کرتی تھی ساہر ایک عوامی شاعر نامی کتاب کے مصنف وہ امرتہ ہی تھی جس کے بارے میں ساہر نے ایک بار اپنی مان سے کہا تھا کہ امرتہ پریتم آپ کی بہو بن سکتی تھی اس کے باوجود ساہر نے کبھی امرتہ سے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا ان کے درمیان محبت فاصلوں کی دوری پر تھی اور ساہر لدھیانویس فاصلے کو کم نہیں کرنا چاہتا تھا وہ ایک دوسرے کو خطوط لکھتے تھے کئی دفعہ وہ چھپ کر ایک دوسرے سے ملے بھی لیکن اس محبت میں الفاظ سے زیادہ خاموشی تھی اپنی سوانے عمری رسیدی ٹکٹ میں امرتہ پریتم لکھتی ہیں کہ کیسے وہ اور ساہر خاموشی سے بیٹھے ایک دوسرے کو گھنٹوں تکتے رہتے اور ساہر سگرٹ پر سگرٹ سلگاتا رہتا جب وہ چلا جاتا تو امرتہ بجھے ہوئے سگرٹوں کے ٹکڑے اٹھاتے جو ساہر پی کر چھوڑ جاتا تھا امرتہ ان ٹکڑوں کو دوبارہ سلگاتی اور سگرٹ کے ان ٹکڑوں پر موجود ساہر کے اندیکھے ہونٹوں کے نقوش پر اپنے لبوں کی مہر سبت کرتی اصل میں مسائل بہت تھے ایک زمانہ تھا جب ساہر اور امرتہ دونوں لاہور میں رہتے تھے لیکن جلد ہی ساہر ممبئی چلا گیا اور تقسیم کے بعد امرتہ اپنے خوابن کے ساتھ دہلی چلی گئے امرتہ اپنی شادی ختم کرنے کے لئے تیار تھی ساہر کی طرف سے کسی شاہ کے باوجود اس نے شوہر کو تو چھوڑ ہی دیا تھا اور وہ دہلی میں اپنے دانشوارانہ اور شائرانہ قد کو بھی چھوڑ دیتی اگر اسے ساہر مل جاتا ساہر امرتہ کی شائلی میں جا بجا نظر آتا ہے امرتہ نے اپنی سوانی امری رسیدی ٹکٹ میں ساہر سے اپنی محبت کو چھپایا نہیں دوسری جانب ساہر اپنے اور امرتہ کے ایک ساتھ مستقل کے بارے میں اتنا پورت مات نہیں تھا لیکن امرتہ کی کشش اتنی تو ضرور تھی کہ ساہر کے قلم سے اس کے چند خوبصورت ترین اشار لکھوا گئے یہ بہت اہم نکتہ ہے کیونکہ شائر اپنے شائرانہ فن کی عوج پر تب ہی محسوس ہوتا ہے جب وہ معاشرے پر چوٹ کر رہا ہو اور اس کے سیاسی آدرش کی جھلک سافت دکھائی دے رہی ہو ساہر کی شائری میں محبت کی حیثیت سانوی تھی پھر بھی امرتہ اور ان دونوں کی دعا مکمل محبت نے اسے فلم دوز کا چاند کے لئے محفل سے اٹھ جانے والوں لکھنے پر مجبور کر ہی دیا اکشہ مانوانی کے مطابق یہ گانہ ساہر اور مرتہ کی ملاقات کے بعد لکھا گیا وہ اپنے درینہ ساتھی فنکار اور شائر امروز کے ساتھ تھی دونوں سن انیس سو چونسوٹ میں ساہر سے ملاقات کے لئے موم بی آئے امرتہ کو ایک دوسرے مرتہ کے ساتھ دیکھ کر ساہر کے دل میں جو صدا بلند ہوئی اس نے ان اشار میں ڈھالا محفل سے اٹھ جانے والوں تم لوگوں پر کیا الزام تم آباد گھروں کے واسی میں آوارہ اور بدنا گو یہاں ساہر امرتہ کے ساتھ اپنی محبت کی کہانی میں خود کو ایک دکھی ہیرو بنا کر پیش کر رہا ہے کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کی محبت کا اختتام تب ہوا جب ساہر گلوکارہ صدہ ملوترہ کی محبت میں گرفتار ہو گیا جب ساہر اور امرتہ کی محبت بھری کہانی ختم ہوئی تو اس وقت ساہر کی ذہنی کیفل کا اندازہ لگانا مشکل ہے کیونکہ وہ قدرتی طور پر ایک کم گو انسان تھا اور عورتوں کے ساتھ معاشقوں کے باوجود وہ کسی کے سامنے اپنے انجذبات اور احساسات کھل کر ویان نہیں کرتا تھا امرتہ اور ساہر کے محبت کے رشتے کا ذاران امرتہ نے ایک مختصر کہانی بھی لکھی تھی جو اس کی ساہر کے ساتھ پہلی ملاقعات کا اکس تھی اس نے کچھ عرصے سے ساہر کے جانب سے کچھ نہیں سنا تھا اور اسے امید تھی کہ اس کی کہانی ساہر کو ردعمل دینے پر مجبور کرے گی لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا ساہر نے اپنے دوستوں سے بھی کچھ نہیں کہا اس نے جواب میں بھی کچھ تحریر نہیں کیا بعد میں اس نے امرتہ کو بتایا کہ اسے وہ کہانی بے حد اچھی لگی تھی لیکن اس نے اس کا جواب اس طرح سے نہیں دیا کہ کہیں اس کے دوست اس کا مزاق نہ ہو رہا کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ ساہر کے عورتوں کے ساتھ تعلقات اس کی اپنی ماں کے ساتھ رشتے کی وجہ سے استوار نہیں رہ پاتے تھے جو ساہر کی زندگی پر گہرہ اثر رکھتی تھی اس نے اپنے تشدد پسند خواند کو چھوڑ کر خود ساہر کی پرورش کی تھی ساہر یہ بات کبھی نہیں بھولا کہ اس کی ماں نے اس کی حفاظت کرتے ہوئے کس قدر مسائب چھیلے فلم ساتھ وینے شکلہ نے ساہر سے پہلی فلم کے لیے گیت لکھوا ہے شکلہ کا ماننا ہے کہ ساہر کا کسی بھی خاتون کے ساتھ دیر پر رشتہ قائم کرنے میں ناقامی کی وجہ اس کی اپنی ماں کے ساتھ جنون کی حد تک محبت تھی یہ وہ رشتہ نہیں تھا جس کا اختتام خوشگوار ہوا بلکہ یہ بہت سے طریقوں سے غیر روایت دیتا ان کا رشتہ ممنوع روایت کی گودھ میں پروان ٹڑھا اور پھر بھی بے حد پاک تھا کیونکہ یہ خاموشیوں اور خطوط پر مپنی تھا تیزی سے ادھوری تقمیل کی جانب بڑھنے کے باوجود یہ پیار کا ایک ایسا رشتہ تھا جس نے دو انسانوں کے زندگی میں اپنا گہرا نقش چھوڑا جن دو انسانوں نے محبت کے سفر کا آغاز کیا وہ آج بھی ہماری یادوں میں زندہ ہے اس کے باوجود کہ ساہر نے ہمیشہ اس محبت کے بارے میں رازتاری بڑھتی اپنی سوانی عمری بھی امرتہ ایک واقعے کو یاد کرتی ہے جب وہ اور ساہر اکٹھے تھے ساہر کی طبیعت خراب تھی امرتہ اس کے بستر کے سرحانے بیٹھ گئے اور وکس کے مرہم کو اس کی چھاتی اور بازوں پر ملا اس لمحی کی رومانیت کو یاد کرتے ہوئے امرتہ نے لکھا کہ میں چاہتی ہوں کہ میں اس لمحے میں ہی ہمیشہ زندہ رہا ہوں امرتہ پریتم نے 86 برس عمر پائی اور 31 سکتوبر سن 2005 کو جہانے فانی سے کوچھ کیا جبکہ ساہر نے صرف 69 برس کی عمر میں 25 سکتوبر سن 1980 کو ممبئی میں وفاق پائے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا